آج ہم سب لوگوں نے وہ تصویریں دیکھی جب سواتی مالیوال اپنے میڈیکل اگزائمنیشن کے بعد باہر آ رہی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو پورا شریر ہے کتنی تکلیف اور درد میں ہے وہ چل نہیں پا رہی ہیں وہ دو تین سیکنڈ کے جو تصویریں ہیں نا وہ پوری کہانی بتاتی ہیں ابھی ایف آئی ریپورٹ سب کے سامنے آ گئی ہے اور جس طرح سے ان کا بیان ہے بہت ہی تکلیف دے وہ بیان ہے اور اس میں وہ باقیتہ کہتی ہیں کہ جیسی وہ اندر آئی ایک گالی استعمال کی ویبھاپ نے ان کے لئے جس کا میں پریوگ نہیں کر سکتی اور انہوں نے کہا تیری کیا عوقات ہے انہوں نے ان کے موہ پر تھپڑ مارے چھے بار تھپڑ مارے اور پھر ان کے شریر پر اور جب وہ گر گئی اور ان کے شرٹ کے بٹن بھی کھل گئے اور وہ ان کا شرٹ اوپر تک آ گیا کیونکہ وہ گھسیٹ رہتے ان کو تب جب سواتی نے یہ کہا کہ مجھے نہیں مارو میری طبیعہ ٹھیک نہیں میری پیریٹس ہیں اس کے باوجود ببھاپ گھوسے مارتے گئے اور اپنی لاتوں سے مارتے گئے لاتاڑتے رہے ان کو لاتوں کا استعمال کیا انہوں نے اور ان کے شریر پر ان کے جسم پر ان کے پیٹ پر اور نچلے حصے میں انہوں نے لگاتار پرہار کرے اور جو شبدوں کا استعمال کیا ہے وہ کتنے ہنسک اور خطرناک ہیں انہوں نے کہا کہ تکڑے تکڑے کروا دیں گے تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور یہ تک کہا اس میں کہ تمہیں جہاں گاڑیں گے نا کسی کو پتا نہیں چلے گا سوچئے کس طرح کے لوگ ہیں یہ بہت ہی تکلیل ہیں جب آپ کی اپنا استطفہ اور پھکتہ ہو جاتا ہے اور آپ ایک بڑی لیڈر کی طرح سے اُبھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پرکوں کاٹنے کے لیے جو جس طرح سے آپ کو ضلیل کرتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں آپ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں وہ اور میرے گھر میں اس وقت ایک پروپٹی کا ایشو چل رہا تھا تو میرے جو بھائی جو پروپٹی کے لیے لڑ رہے تھے ان کو تک استعمال کیا انہوں نے آپ سوچئے یہ ویسے لوگ ہیں اور اس کو لے کر بار بار اس کا استعمال کیا اور ان لوگوں کو سامنے کھڑا کیا میرے گھر کے لوگ جو پروپٹی کا ماملہ تھا جس میں میرا نامی نہیں تھا سوچئے اور یہی نہیں کیا بتاؤ میں آپ کو لیکن کتنی گندی گندی بھاشا اور اتنی گندی گالیاں کا استعمال کرتے تھے جب میں انٹرویو بھی دے رہی ہوتی تھے جب میں کینڈیڈٹ سیار کے پورم میں اس کی شکایت کرنے جب میں شام کو جاتی تھی تو وہ جو لوگ جو پریشان مجھے کر رہے تھے درگیش پاٹک ایمیلے ہے ابھی وہ اس کو ایمیلے بنایا ہے انہوں نے ان کا خاص ہے وہ ستیش ڈاگر ایک اور آدمی بہتی بدماش قسم کا اس کو کانسلر کا ٹکٹ دیا انہوں نے بعد میں یہ دو لوگ جو گندی گالیاں بھکتے تھے اور اتنے خراب شبدوں کا استعمال کرتے تھے جو میں کہیں نہیں سکتی اپنے بارے میں ہے اسی بھی مجھلہ کے بارے میں آپ یقین نہیں کریں گی کہ اس کی شکایت کرنے جب میں گئی کیجریوال کے پاس تو میں دیکھتی ہوں کہ منیس سیسوڈیا کے کمرے میں کیونکہ یہ صبح کی بات تھی جب وہ ہوا تھا پورا واقعہ میں شام کو گئی تھی کیمپیننگ کے بعد دیر رات یہ دونوں لوگ درگیش اور سیسوڈیا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے مجھے تو تاجب ہوا میں حیرت میں تھی پھر میں اندر گئی اور مجھے ارون نے کہا میں نے ارون سے کہا کیوں یہ یہ آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا بتتمیزی کی ہے اتنے لوگ تھے وہاں موجود تو ارون نے بلے منیس سے بات کرو میں تو نہیں جانتا آپ سوچیں میرا دل اس دن ٹوٹ گیا تھا ٹوٹی طرح سے اور میں سمجھ گئی تھی یہ لوگ کیا ہیں دنیا سوچتی تھی کہ میں بہت ایک سرونگ لیڈر ہوں میں حمد کر کے بات کرتی تھی لیکن اندر اندر میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور میں سے بس پرداشت کرنا پڑا تھا تب بھی مجھے لگتا تھا کہ ارون ایسے نہیں ہوں گے پتا چل گئے کہ ارون بھی ایسی ہیں سب ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیبھب نے بھی جو کیا ہے سواتی کے ساتھ وہ ارون کے جوال کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا سواتی نے خود کہا ہے